اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے آئیو میننگ کا پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ فیک ہے یا ریل ہے میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کیسے اس میں ڈپوزٹ کر سکتے ہیں کیسے ویڈرا کر سکتے ہیں میں تقریباً اس پروجیکٹ پر تقریباً ساتھ سے آٹھ ماہ پہلے کام کر رہا تھا وہ پروجیکٹ بہت اچھا چل رہا تھا ڈی سینٹرائز ہے لیکن فرنڈ آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں آئیو مائننگ ڈورٹ کوم لکھیں گے تو آپ کے سامنے کافی قسم کی انفرمیشن آئیو مائننگ کے متعلق آ جائے گی جب میں نے اس کو سٹارڈ کیا ایک بندے نے مجھے کہا کہ اس کا نام ہے مجتوہ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ پروجیکٹ سٹارڈ کریں آپ کو اس سے کافی پینیفٹ ملے گا میں نے اس کے پیچھے لکھے اس پروجیکٹ میں پچاس ڈالر انویسمنٹ کیے تب اس میں یہ تھا یہ ڈیلی کا ون پرسن آپ کو دیتا تھا آپ نے کوئی ایڈ نہیں دیکھنے کچھ بھی نہیں کرنا جس آپ نے اس میں انویسمنٹ کرنی تھی تو آپ کو ڈیلی کا ون پرسن یہ دینا شروع کر دیتا تھا لیکن آستہ آستہ فرنڈ اس میں اپ ڈیٹ آتی رہی اس میں کافی اپ ڈیٹیں آئیں تقریباً آٹھ نو ماہ پہلے کی بات ہے فرنڈ میں نے اس پروجیکٹ میں انویسمنٹ کی تھی آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں گوگل پر آپ لکھیں گے آئیو مائننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کے سامنے اس کی کافی انفرمیشن آ جائے گی بہت سے لوگ ابھی بھی اس پر کام کر رہے ہیں میں بھی اس پر کام کر رہا تھا اور اچھا کام جا رہا تھا مطلب کہ میں نے جس اس میں ایک آئی ڈی میں پچاس ڈالر انویسمنٹ کر لیے وہ مجھے کہہ رہا تھا جو مجتبہ نام کا لڑکا ہے وہ مجھے کہہ رہا تھا آپ انویسمنٹ کریں تو میں نے سوچا چلو کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے کافی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں ارننگ کے متعلق مجھے بہت سے لوگ کا فون آیا بہت سے لوگوں نے مجھے کہا یہ آئیو مائننگ کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی ہے یہ کیا ہے ریل ہے یا فیک ہے پہلے تو میں نے اس میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا جب لوگوں نے مجھے فون کیا تو پھر میں نے سوچا اس کے بارے میں ایک ویڈیو ہونا چاہیے تاں کہ لوگوں کو پتہ چل سکے یہ ریل ہے یا فیک ہے میں اس پر جب کام کر رہا تھا تو میری انویسمنٹ میری انکم جو ہے وہ بڑھ رہی تھی آسا آسا میں نے اس میں اور انویسمنٹ کرنا شروع کر دی میرے سال نیچے ڈون لائنڈ میں بھی ایک بندہ تھا میں نے اس کو لگا لیا کیونکہ اس میں آئی ڈیو لگانی پڑتی تھی اگر پچاس ڈالر آپ نے انویسمنٹ کیا ہے تو نیچے آپ کو نہ دس ڈالر کی آئی ڈیو لگانی پڑتی تھی اس طرح کا انہوں نے میتھرڈ بنایا ہوا تھا اور ڈیسنٹرلائز سسٹم اپنی طرف سے یہ بتا رہے تھے لیکن ابھی بھی یہ پروجیکٹ چل رہا ہے لیکن ان کا کیا سین ہے آپ کو کیسے یہ استعمال کرتے ہیں آپ سے کیسے پیسے یہ وصول کرتے ہیں آپ جب اس میں انویسمنٹ کر لیں گے آگے آپ اپنی ہی ایک آئی ڈی لگا لیں گے جب آئی ڈی لگ گی تو آپ تھوڑے دن میں جب آپ کو انکم آنا شروع ہو جائے گی آپ فس ویڈرہ لیں گے تو آپ کا ویڈرہ ہو جائے گا لیکن آپ خوش ہو جائیں گے کہ یار ویڈرہ تو ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا جیسا آپ نے انویسمنٹ کی اور پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہر بندہ یہی سوچتا ہے یار یہ تو بہت اچھا کام ہے میں نے بھی یہی سوچا میں نے پھر اس میں ڈپوزٹ کر لی مزید دو سو ڈالر کیا تین سو ڈالر کیا اس طریقے سے میں نے تقریباً چار ساڑے چار سو ڈالر اس میں انویسمنٹ کر لی جو جو مجھے کٹھے ہوتے رہے پیسے میں اس میں ایڈ کرتا گیا اور کچھ میں نے اپنے پاس سے بھی لگانا شروع کر دیئے میرے ڈالر میں ایک بندہ تھا اس بچارے نے پیسے لگائے پانچ سو ڈالر انویسمنٹ کیے اور ایک بندے نے ایک ہزار ڈالر انویسمنٹ کیے جب آپ ایک ہزار ڈالر انویسمنٹ کریں گے اس کے نیچے پانچ سو والی آئی ڈی ضروری لگانا پڑتی ہے پانچ سو والی کریں گے پھر سو والی لگانا پڑے گی سو والی کریں گے پچاس والی لگانا پڑے گی پچاس والی کریں گے تو دس والی لگانا پڑے گی آپ کے نیچے دول نائن میں کوئی بندہ نہیں ایڈ ہوتا تو آپ کیسے وڈرہ لیں گے اس کا آپ اپنی ہی آئیڈی لگائیں گے آپ کو ٹبل نقصان ہو جائے گا میرے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہوا ہے میں نے جب ایک آئیڈی میں اپنے دول نائن میں وہ بندے کو لگایا میرا فرس وڈرہ تو ہو گیا وہ بچارے نے انویسپنٹ بڑھا دی اپنی میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ نہ برائے لیکن اس نے برہا دی جیسے ہی برائی تو یہ ان کا کیا سین ہوتا ہے آپ کو نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا یہ اپنی طرف سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جرمن میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے کزن جو جرمن میں رہتا تھا اس نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ اس میں انویسپنٹ نہ کریں یہ فیک ہے کیونکہ اس نمبر پر کول نہیں ہوتی آپ جس ٹیکس کریں گے اور یہ پتہ آپ کو کیا کہیں گے آپ کا کوئی بھی ایشئی ہو آپ ہمیں میسج کریں کوئی بھی مسئلہ ہے ہمیں میسج کریں میرے ساتھ پھر کیا ہوئے انہوں نے لانس ٹائم جو اپ ڈیٹ کی پھر انہوں نے کیا ایشئی نکالا انہوں نے کہا آپ نے ایڈ واج کرنے ہیں پانچ سو ڈالر والی اگر آپ آئی ڈی لگائیں گے تو آپ نے تقریبا مجھے اب یاد نہیں آ رہا پچاس آئیڈ ہے کہ پچاس آئیڈ آپ نے دیکھنے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے یہ آپ کو یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ آپ نے ٹریس ویلڈ کے اندر اس ایپ کو اپن کرنا ہے پہلے انہوں نے کہا گوگل میں کرو گوگل میں میں نے کرتا رہا ہوں نہیں بتایا میرے اپلائنر نے جو مجتبہ شباز تھا اس کے بعد میں نے جب ٹریس ویلڈ میں نہیں کی میں نے اس بندے کو کہا کہ یا میں اس کا وٹرہ دینا چاہتا ہوں تو یہ میرا تو ہوئی نہیں رہا اس نے کہا بھئی آپ نے کیوں ٹریس ویلڈ میں استعمال نہیں کیا میں نے کہا بھئی آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہتا میں نے بتایا تھا یہ وہ بس میں نے کہا چلو ٹھیک آپ نے بتایا مان لیا اس کی بات جب میں نے یہ کیا دوبارہ راس فیلے کا کیا لیکن وہ ہو نہیں رہا تھا وہ اب پتہ کیا کرتے ہیں ان کا ڈراما کیا ہے یہ سارے ڈرامے کا سین پتہ کیا ہوتا ہے وہ جو بوس آئیو مائننگ کا جو نمبر میں نے آپ کو بتایا جرمن میں بیٹھا ہے یہ ادھر ہی بیٹھا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کہتا ہے جی آپ کا وڈرہ نہیں ہو رہا آپ اس کو میسیج کریں گے وہ کہے گا مجھے اتنے بی این بی سینڈ کرو جب آپ اس کو بی این بی سینڈ کریں گے تو آپ کا وڈرہ ہو جائے گا ایک آدھی دفعہ ہی وڈرہ کروائے گا یہ پھر آپ کی آئی ٹی میں کوئی نہ کوئی ایشیو ڈال دے گا جان بوچھ کے یہ کوئی نہ کوئی ایشیو بناتے ہیں تاکہ آپ ان کو میسیج کریں پھر وہ آپ کو کہے گا بی این بی دو لازٹ ٹیم اسی طریقے سے ہوا جب میں نے پانسو ڈالر انویسمنٹ کر لیے تو میں نے میرا وڈرہ نہیں ہو رہا تھا میں نے اس مجھتبہ کو کہا بھئی میرا وڈرہ نہیں ہو رہا اور اس نے کہا جی تم نے گگل میں کیوں استعمال کی ہے ٹرس والڈ میں کرو جب میں ٹرس والڈ میں آیا ہوں تو وہ کہتا اب آپ کو فائن پڑے گا جرمانہ پڑے گا یا آپ کو پنشمنٹ پڑے گی میں نے کہا یہ کیا سسٹم ہے یار ساتھ سے کام کرنا ہو کبھی وڈرہ ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا کبھی ڈیڈیکٹ کر لیتے تھے کبھی کیا ہوتا تھا کبھی کیا ہوتا تھا وڈرہ نہیں ہوتا تھا یہ ڈیڈیکٹ کر لیتے تھے آپ کے جتنے بھی چارجز آپ کے جمع ہوتے تھے آپ کے اکاؤن میں یہ فوراں سارے ڈیڈیکٹ کر لیتے تھے اس کے علاوہ آپ فائن بھی جمع کرواتے تھے بی این بی کی شکل میں آپ ان کو فائن بھی دیتے تھے اس طریقے سے انہوں نے اتنا ڈراما کیا اتنا ڈراما کیا اور میرے جو پاسو ٹالیر والی آئی ڈی اس کا ایک وٹرہ بھی نہیں ہوا ایک وٹرہ بھی نہیں ہوا انہوں نے پہلے ڈیڈیکٹ کر لیے سارے اس کے بعد انہوں نے کہا پی این بی سینڈ کرو میں نے تقریبا ان کو زیرو شارعہ ون پی این بی مجھے لگتا ہے میں نے سینڈ کیے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا میرا پیٹرہ پھر بھی نہیں ہوا میں نے مصطبا کو بھی رہا یہ کہتا ہے جی میں کیا کروں میرا کیا تصورہ ہے یہ لوگوں کو پساتا ہے لوگوں کو پسانے کے بعد جب لوگوں کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اپنے نیچے آئی ڈی اے لگواتا ہے کیونکہ یہ تو دن کب کر رہا ہے یہ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان سے اتنے بندے گیڑو تو یہ گیڑتے ہیں یہ بندے تو اس کے بعد گیڑنے کے بعد فرنڈ یہ آپ لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں جس طرح سے مجھے بے وکوف بنایا کافی بیڑے پیسے چلے گئے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا میں نے بین بی ایک بار سینڈ کیا دیئے میرا بٹرا پھر بھی نہیں ہوا پھر کہتا ہے دوبارہ سینڈ کرو اس کے بعد میں نے اس بندے کو کافی گالییں دی یہ مصطبا کو بھی دی اس کے علاوہ جو میرا پلائنر تھا اس کے علاوہ جو بوز بنا پھرتا ہے اس کے گوگل میں بھی آپ کو نمبر مل جائے گا میں آپ کو وہ بھی یہ شو ہو رہا ہوگا گوگل میں کیا نمبر ہے اس کا اس وجہ سے فرنٹ میں نے آئیو میننگ کو اسی ٹیم چھوڑ دیا میں نے میرا تقریبہ پانچ سو ڈالر سے زیادہ تباہ ہوئے ہیں پیسے اور میرے نیچے ڈون لائنڈ وہ میرا دو سا اس پچارے کے پندرہ سو دو سو ڈالر ایک بندے کے سو دو سو ڈالر تو میں آپ کو یہی کہوں گا کوئی بندہ بھی مصطبا کے نیچے آئیٹی نہ لگائے اول تو آئیو میننگ میں کام نہ کریں اس کے علاوہ کوئی بھی پروڈجیکٹ میں نے دیکھا ہے شروع میں آپ کو فائدہ دیں گے سب بے وکوف بناتے ہیں سب لوٹتے ہیں پاکستانیوں کو لوٹنے آئے ہیں میں نے اس وجہ سے کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہا ہوں دو سال ہو گیا مجھے لیکن کوئی بھی آپ کو سچ بتاؤں فائدہ نہیں لے چکا کیونکہ یہ آپ کو بے وکوف بناتے ہیں اس کے بعد یہ اپ ڈیٹ پہ چلے جاتے ہیں پھر ایسے بے وکوف بناتے ہیں جیسے بی ایل بھی دیکھ لیں آپ بی ایل بھی نے کیا کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی پروڈجیکٹ ہیں اس کے علاوہ ہیلو ایکس کا پروڈجیکٹ بھی ہے اس نے بھی اپ ڈیٹ پہ چلا گیا کوئن کا ریڈ کیا تھا کیا سے کیا ہو گیا اس کے بعد یہ فنٹوچ ہے اس نے اس سی ایف کے نام پہ آگیا میں نے کافی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں ساڑھی میری ویڈیو بکار ہیں فضول ہیں میں نے کسی کے پیچھے لاکھے یہ ویڈیو بنائی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرینڈنگ ٹوپک ہے آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی اس لالچ میں میں نے صرف ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا میرا میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے ویڈیو بنانے کے جس میرا صرف مقصد یہی تھا کہ میری ویڈیو وائرل ہو جائے میرے ویوز آ جائے میرے سبکرائبر بڑھ جائے لیکن میں نے دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹا لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اب یہ آئیو مائنی میں نے شکر کیا تھا نمبر میں نے لگایا ہوا تھا لوگوں نے یوٹیوب پر میری ویڈیو دیکھی اور مجتبہ کی بھی ویڈیو پڑھے اس کے علاوہ کسی کی ویڈیو نہیں ہے میں نے جب شروع میں مجتبہ کہا یار صرف تمہاری ویڈیو ہے کہتا جی بہت دوزار پی سے کام کر رہا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے میں نے اس کے بارے میں ویڈیو نہیں بنانی تھی لیکن جب سے مجھے چار پانچ بندوں کی کولے آ چکی ہیں وہ بچارے کہہ رہے تھے یہ مجتبہ نے ہمیں پسایا ہے ہم سے ہمارے نیچے آئیڈیا لگوائی ہیں آگے پتہ نہیں چھے چھے آئیڈیا ان بچاروں کے لگا دی ہیں میں نے صرف ان بندوں کی ہاتھی میرا نقصال ہوئے دو تین منت ہو گئے ہیں میں بول گئے ہوں آئیو مائننگ کو لیکن میں نے ان بندوں کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تا کہ اپلوڈ کروں گا تا کہ کوئی بھی بندہ دیکھے میری ویڈیو کے ساتھ دیکھے تو میں یہ لکھا ہوگا میرے تھامریل پہ لکھا ہوگا یہ سکیم ہے بہت بڑا سکیم ہے آئیو مائننگ اس میں کوئی بھی انویسمنٹ نہ کرے تو آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی اس میں کچھ بھی ہو جائے یہ مجتبہ آپ کو پسائے گا یہ ملے ہوئے ہیں جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے انڈیا کے یہ سب ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کو پروفیڈ ملتا ہے اور یہ پاکستانی عوام کو بے بھوپ بناتے ہیں فورس ایج میں بھی آپ دیکھ لیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کسی بندے کو گیڑو گا پھر آپ کو فائدہ آپ کو بینیفیڈ تو آگیا نیچے بندے کو تو دیکھو اس کو تو بینیفیڈ نہیں ملا وہ بچارہ فس گیا آگے سے وہ کسی کو گیڑے گا پھر گیڑو اس طرح چین سے گیڑتے رو گیڑتے رو اور یہ کہتے ہیں ڈیسنٹلائید ہے جی بہت زبردہ سسٹم ہے میں نے بھی اس طرح تقریب پندرہ سے بیس لاکھ نقصان کیا ہے فرینڈ آپ میں آپ کو یہی کہوں گا ان چکڑوں میں نہ پڑھیں آپ کو یہی فائدہ ہوگا اس سے انویسپنٹ کرنے کے بجائے آپ اگر بٹ کوئن لے کر رکھیں گے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تھیریب لے کر رکھیں گے آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آپ ان ایپوں میں کبھی نہ پڑھیں کبھی نہ آئیں یہ آپ کو نقصان ہی دیں گی نقصان دے رہی ہیں ابھی ریسنٹلی میں نے وی آر سی کی ویڈیو بنائی ہے لیکن وہ فیلحال ابھی پروگرام تو چل رہا ہے لیکن پروگرام وڑھنے والا ہے وہ بھی لیکن میں یہ نہیں کہہ ستا بھی بڑھ گیا ہے پروگرام تو وڑھنے والا ہے لیکن وڑھا نہیں ہے وہ اس وجہ سے جب اس کوئن کا ریٹ آیا ہے تو تقریباً 0 شریعت 7 پہ وہ انہوں نے لاؤنج کیا ہے آساسا 2 ڈالر پہ ریٹ چلا گیا لوگوں نے اتنے مہنگے بائے کیے اتنے مہنگے بائے کیے کوئن کرتے کرتے ہیں وہ تقریباً 0 شریعت پہ آ گیا ہے ہاف پہ آ گیا ہے اب کہتے ہیں بڑھے گا ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائے ابھی فیلحال لوگوں کو چونہ لگ گیا ہے میرے جیسے بندوں کو چونہ لگ گیا ہے جو نیو بندے آئیں گے وہ بینیفیل لے سکتے ہیں کیونکہ اس لیقے سے بینیفیل لے سکتے ہیں ریٹ نیچے ہے ہو سکتا ہے کال کو اوپر جائے کیونکہ وہ بتا رہے ہیں 20 سال کا پروڈیکٹ ہے اور پاکستان کا بندہ یہ ہے اس کا ہی پروڈیکٹ ہے مجھے تو اتنا غصہ چل رہا ہے ان سارے پروڈیکٹوں پہ لیکن میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہیں اب مرڈریٹ بھی نہیں کر سکتا میں آپ صرف اس ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کی مرضی ہے انویسمنٹ کرنی ہے آپ کی مرضی ہے لیکن آئیو مائننگ میں کبھی بھی انویسمنٹ نہ کریں آئیو مائننگ میں کبھی بھی انویسمنٹ نہ کریں مصبع نام کا لڑکا آپ کو میسیج کرے گا آپ کو پھسائے گا فل پھسائے گا جو پھسے ہیں وہ اس کو بدوائیں دے رہے ہیں بہت سے بندے اس کو بدوائیں دے رہے ہیں اللہ معاف کریں میں نے بھی اس کو دی دی میں نے بھی اس کو دی تھی کیونکہ میرا بھی اس نے پانسوڑ ڈالر سے زیادہ تباہ کی ہے وہ تو وہ پروفیٹ لے رہا ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں بہت جینئس ہوں کہتا ہے میں لہور میں رہتا ہوں لہور میں بھی نہیں وہ رہتا اب میری ویڈیو وہ بھی دیکھے گا وہ بھی مجھے گالیاں دے گا لیکن دے مجھے کوئی پڑھوانی بھئی تیری میں صرف اس وجہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں جو لوگوں کو تُو نے پسایا ہوا ہے مجھے تو پسایا کوئی بہا نہیں اور لوگوں کو جو تُو پسا رہا ہے بے وکوف اپنی انکم کے لئے تُو ان کو پسا رہا ہے ان کی بدوائیں لے رہا ہے کیا فائدہ ہے ایسی انکم کا جو تجھے بدوائیں دے کوئی فائدہ نہیں ایسی انکم کا یہ یاد رکھنا یہ جس طریقے سے تُو پساتا ہے لوگوں کو سب مجھے پتا ہے تو کیسے گیڑتا ہے لوگوں کو کیسے پساتا ہے بہت ہی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تیرہ چودہ پندرہ منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے فرن لاس میں بھی میں آپ کو یہی کہوں گا آپ آئیو مائننگ میں انویسمنٹ نہ کریں اس کے علاوہ کسی اور میں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو منہ نہیں کر سکتا آپ کے پیسے ہیں آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن آئیو مائننگ میں نہ کریں اور جس جس بندے نے آئیو مائننگ میں کیے ہوئے ہیں انویسمنٹ فورن ویڈرہ لے مشتبہ ہے لیڈر آپ کا یا کوئی بھی لیڈر ہے اس کو بولو میرا ویڈرہ لے اپنے پیسے پورے کرو اور انویسمنٹ نہ کرنا میری طرح لالچ میں نہ آنا ورنہ آپ بھس جاؤ گے آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے آپ کے پیسے تباہ ہو جائیں گے فرنڈ لاس میں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آئیو مائننگ میں آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی امید کرتا ہوں فرنڈ آپ کو میری یہ ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی اگر میری بات سمجھ آ گئی ہے تو پلیز آئیو مائننگ میں انویسمنٹ نہ کریں اس پروجیٹ کو دفع کریں اور اس کے علاوہ جتنے بھی پروجیٹ ہیں ان کو بھی دفع کریں اگر بینفیٹ دے رہے ہیں تو اچھا ہے بینفیٹ لیں لیکن یہ کسی کو پرسائیں مت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکس ٹوپی کے ساتھ اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ